بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنانے جا رہے ہیں زردہ یہ سیلا چاوال ہم نے لیے اس نے پہلے دو سے تین گھنٹے بھگو دیا ہے یہ دیکھیں ان کا کلر چینج ہو گیا یہ دیکھیں بلکل وائٹ ہو گئے جب یہ وائٹ ہو جائیں تو انہیں ابال گئے یہ ہمارا پانی ابل گیا ہے اب اس میں چاوال شامل کریں گے یہ چاوال ڈال کے اس میں اس کو ذرا ہلا دیں یہ اوپر سے ڈھکٹ ڈال دیں یہ ہلکا سا اس میں نمک میں شامل کر دیں گے یہ اس میں ہم گھی شامل کریں گے ہم نے دو گلاس چاوال لیا ہے اس میں آدھی پیالی گھی شامل کریں گے گھی گرم ہو جائے یہ گھی ہمارا گرم ہو گیا اس میں دو سے تین ادر دلائچی ڈالیں گے جب یہ کڑ کڑا جائے گی پھر اس میں ہم چینی شامل کریں گے یہ ہم اس میں چینی شامل کریں گے یہ ہم نے دو گلاس چاوال لیا ہے اس میں ہم ڈیڑھ گلاس چینی شامل کریں اگر آپ ایک کلو چاوال لیں گے تو اس میں تین پاؤ چینی آپ نے شامل کرنی ہے یہ آدھا کپ اس میں دو سے شامل کریں گے یہ زردے کی امچاش تیار کریں اسی طرح اس میں چمچ ہلائیں گے یہ جب تک چمچ ہلاتے رہیں گے جب تک اس کی چینی شامل کریں گے یہ چینی شامل کریں گے یہ پیچھے شامل کریں گے یہ اس میں چاول شامل کریں گے یہ چاولو کو اچھی طرح مکس کریں گے یہ جاول جب ہم نے اپالے ہیں تو اس میں ایک کنی چھوڑنی ہو اپالے میں اسے اچھی طرح مکس کر لیں گے یہ چاول ڈال کے اس کو زرہ دیر ہم بکائیں گے یہ اب اسے پانچ منٹ کے لئے دم لگا دیں گے یہ پانچ منٹ ہو گئے ایسے دن لگی گے اب اس میں کلر شامل کریں یہ ایک کلر ایک جگہ ہی ہے آپ پہ سارا ڈالیں دم لگا ہے اس پہ ہلکا سا کیولر ڈالیں گے ایک سے دو قطرے یہ ہمارا پانچ منٹ دم ہو گئے اس کا اب اسے مکس کریں گے یہ دیکھیں کتنا اچھا سا کلر آگے اس کا یہ دیکھیں گے ہمارا مزہدار سا حق زردہ تیار ہے آپ بھی گھر میں ضرور پرائے کریں بلکل دیگوں میں لازائک آئے گا موسیقی